بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا نورت مین یہ کہانیاں سے کئی سو سال پرانی ہے یعنی کہ سن 895 ایڈی کی جہاں پر ایک راجہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھ کئی غلاموں کو لے کر اپنے راجے واپس آتا ہے دراصل وہ ایک جنگ جیت کر واپس لوٹا ہے اسی لئے پوری پرجاہ اس کا سواگت کرتی ہے راجہ اپنی پتنی اور اپنے بیٹے ایملٹ سے ملتا ہے ایملٹ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے راجہ جنگ میں جو خزانہ جیتا ہوتا ہے اس میں سے ایک گلے کا لوکٹ نکال کر وہ اپنے بیٹے ایملٹ کو دیتا ہے یہاں پر ہمیں راجہ کے بھائی کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام فینگ ہے فینگ بہت ہی شکتشالی اور بہت ہی کرور ہوتا ہے اس نے اپنے بھائی کا ہر ایک جنگ میں ساتھ دیا تھا اور وہ بہت بہت دوری سے لڑا تھا اسی لئے ہر ایک جنگ کی جیت میں اس کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہوتا ہے رات کو راجہ جب اپنی پتنی کے ساتھ کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ رانی سے کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہوں اور اب میں نے تیہ کر لیا ہے کہ میں گھوشنا کر کے اپنے بیٹے کو یعنی کی ایملٹ کو راجہ گھوشت کر دوں گا اور اس کی پتنی کہتی ہے کہ تم ایسا مت کرنا کیونکہ وہ بہت چھوٹا اور بہت کمزور بھی ہے اور اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کو مارنا ہوگا کیونکہ اس نے تمہارا ہر جنگ میں ساتھ دیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ تمہارے بعد وہی راجگدی کا عدیقاری ہے اگر تم نے اپنے بیٹے کو بھی راجہ بنا دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی اسے مار دی راجہ کو پتا ہے کہ جو اس کی پتنی کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹے کو اپنے پشتینی مندر میں لے جاتا ہے جو کہ بہت دور ہوتا ہے جہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سنکرے راستے ہوتے ہیں راجہ ایملیٹ کو بتاتے ہیں کہ کبھی میرے پتا بھی مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے اور اس کے بعد یہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر سارے ریچولز کی جاتے ہیں یہاں پر ایک پریسٹ پہلے سے ہوتا ہے اور پریسٹ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ڈاغ ہو یا ولف ہو اس کے بعد راجہ ولف کی طرح بھیو کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ایملیٹ بھی ان کی نکل کرتا ہے راجہ بہت زور سے دہارتے ہیں لیکن ایملیٹ کا دل اور آواز اتنی بلند نہیں ہوتی اسی لئے وہ اتنی تیس سے آواز نہیں نکال پاتا راجہ جانتے ہیں کہ ایملیٹ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اسی لئے یہاں پر کچھ ریچولز کی جاتے ہیں اور جب وہ ریچولز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایملیٹ کو عجیب عجیب سی چیزیں دیکھتی ہیں اب ریچول ختم ہونے کے بعد دونوں کے دونوں بھار آ جاتے ہیں اور تب ہی راجہ کا بھائی فینگ یہاں پر آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے راجہ اپنے بیٹے ایملیٹ کو یہاں سے بھاگ جانے کے لئے کہتے ہیں اسی لئے ایملیٹ بھاگ جاتا ہے اور راجہ کو تیر لگ جاتا ہے جس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے اب جب ایملیٹ بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر فینگ کا ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے اور ایملیٹ اسے زخمی کر کے وہاں سے اپنے راجہ واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے انکل فینگ نے پورے راجہ پر اپنا قبضہ کر لیا ہے ساتھی اس کی موم کو بندی بھی بنا لیا ہے اب یہاں پر ایملیٹ نے جس سپائی کو زخمی کیا تھا وہ فینگ کے پاس آتا ہے اور اسے جھوٹ کہتا ہے کہ ایملیٹ کی سمندر میں دوبنے سے مرتی ہو چکی ہے وہیں ایملیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ناؤ سے سمندر کے راستے اس راجہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اپنی موم کو ایک دن ضرور چھڑائے گا ساتھی اپنے پتا کی موت کا بدلہ اپنے انکل فینگ سے لے گا اس کے بعد کئی سال بھی چاہتے ہیں اور ہمیں ایملیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب بڑا ہو چکا ہے اب وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں ہے بلکہ وہ ایک وارئر ایک یوتہ ہے وہ کچھ لوگوں کا سردار بھی ہے وہ چھوٹے موٹے قبیلوں پر حملہ کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا گلام بنا لیتا ہے جنہیں بعد میں وہ بیس دیتا ہے اب ایملیٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبیلے پر حملہ کر کے وہاں کے کئی لوگوں کو بندی بنا لیتا ہے یہاں پر اس کی ملاقات ایک عورت سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر جادوی شکتیاں ہیں جس کی دونوں آکے فوٹی ہوئی ہے وہ ایملیٹ کو پہچان لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے انکل کے بیٹے یعنی کی فینگ کی بیٹے نے میری دونوں آکے فوڑ دی ساتھی وہ ایملیٹ کو اس کے بھوششے اور اس کے پاسٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں اور اب ایملیٹ کو پتا چلتا ہے کہ اس قبیلے میں جن لوگوں کو انہوں نے گلام بنایا ہے ان میں سے کچھ گلاموں کو اس کے انکل فینگ کو بھی بیچا جانا ہے اسی لئے ایملیٹ چھپکے سے اس گلاموں والی پورٹ میں بیٹھ جاتا ہے جس میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام اوگا ہوتا ہے اور اب یہ جب سمندر کے راستے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی توفان آ جاتا ہے اوگا نیچے گرنے والی ہوتی ہے لیکن ایملیٹ اسے بچا لیتا ہے اب کسی طرح سے پانی سے آگے ہوتے ہوئے ایک آئیلنڈ تک پہنچتے ہیں یہ وہ آئیلنڈ ہے جس پر فینگ کا قبضہ ہے راجہ بننے کے بعد فینگ اس آئیلنڈ میں آ کر شفٹ ہو گیا تھا اور اب ان سب گلاموں کو پکڑ کر فینگ کے پاس لے جائے جاتا ہے جس کے لیے لمبا سفر تیہ کرتے ہیں راستے میں اوگا ایملیٹ سے کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ تم گلام نہیں ہو تم یہاں پر کسی خاص مقصد سے آئے ہو اور یہاں پر ایملیٹ اوگا کو سارا سچ بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں پر وہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ اپنے انکل فینگ سے لینے کے لیے آیا ہے دیکھتا ہے تو اس کا دل گصے اور درد سے بھر اٹھتا ہے فینگ جب ایملیٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اسے نہیں پہچانتا کیونکہ وہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے ساتھی اسے یہ بتایا گیا تھا کہ ایملیٹ مارا جا چکا ہے ایملیٹ کو جب فینگ دیکھتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے اسی طرح کے ہٹے کٹے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے بڑا اور بھاری کام کروا سکے اب یہاں پر ایملیٹ سے مزدوری کروائی جاتی ہے اسے دن رات کام کروائی جاتا ہے اور ایک دن ایملیٹ اپنی موم کو یعنی کی رانی کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد اسے بہت دکھ ہوتا ہے اپنی موم کو کسی بھی قیمت پر یہاں سے چھڑانا چاہتا ہے اور جب وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تب ہی اسے وہاں پر ایک پک دیکھتا ہے جو اسے اشارہ کر کے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتا ہے اور ایملیٹ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بگ اسے گفہ تک لے جاتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پریسٹ ہے جو کی کوئی ریچول کر رہا ہے وہ ایملیٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو تم راجہ کے بیٹے ہو اور یہاں پر اپنے پتا کا بدلہ لے نکلے آئے ہو ایملیٹ کہتا ہے کہ ہاں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے پتا کا بدلہ کیسے لوں گا مجھے آپ کوئی راستہ بتائیں اور تب وہ اسے ایک تلوار کے بارے میں بتاتے اور کہتے ہیں کہ وہ تلوار بہت شکتی شالی ہے تمہیں اس تلوار کو حاصل کرنا ہوگا وہ ایملیٹ کو اس جگہ کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر وہ تلوار ہے اور اب ایملیٹ اکیلے اس تلوار کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہ ایک انڈرگراؤنڈ جگہ میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ممی ہے جو کہ بہت پرانے راجہ کی ممی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں وہی تلوار ہوتی ہے اور اب ایملیٹ اس تلوار کے اس ممی کے سامنے جاتا ہے پر تب ہی ممی زندہ ہو جاتی ہے اس پر حملہ کرتی ہے ایملیٹ بھی ممی کا سامنا کرتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اور جیسی ممی روشنی میں آتی ہے تو ایملیٹ اپنے ہوش میں واپس آتا ہے دراصل یہ پوری کی پوری لڑائی اس کا بھرم تھی ابھی بھی ممی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے راجہ کی ممی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے لیتا ہے اس کے بعد ممی وہی پر بکھر جاتی ہے اور اب ایملیٹ تلوار لے کر واپس آتا ہے اور اسے ایک جگہ پر چھپا دیتا ہے اس کے بعد وہ اولگا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جنتاں مت کرو میں جلدی فینگ کو مار کر سب کو آزاد کروا دوں گا دراصل فینگ اور اس کے آدمی اولگا کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اولگا فینگ کے یہاں پر کھانا بنانے کا کام کرتی ہے اگلی سویے دکھائے جاتا ہے کہ ایملیٹ کو اور بہت سارے لوگوں کو یہاں سے کہیں دور لے جائے جارہا ہوتا ہے دراصل یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک گیم ہوتی ہے اور اس گیم میں اب ان سب کو پارٹسپیٹ کرنا ہے یہ گیم اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اور اب ایملیٹ اور دوسری ٹیم جب واپس میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک پل ایسا آتا ہے جب ایملیٹ کی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر فینگ کے بیٹے کو ملکل اچھا نہیں لگتا اور وہ گیم کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے جب دوسری ٹیم کا کھلاڑی فینگ کے بیٹے کو مارنے والا ہوتا ہے دور سے فینگ اور اس کی پتنی دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ فینگ کے بیٹے کو مارتا ایملیٹ آ کر اسے بچا لیتا اور ساتھی گیم بھی جیت جاتے ہیں جسے ایملیٹ اور باقی سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اب کیونکہ ایملیٹ کی وجہ سے فینگ کے بیٹے کی جان بچی تھی اسی لئے رات کو اسے اولگا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر اگلی صبح فینگ کے لیے بہت پوری ہوتی ہے کیونکہ اس کے کئی لوگوں کو کسی نے مار دیا ہوتا ہے فینگ کو لگتا ہے کہ یہ گلاموں کا کام ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بھوشش کرتا آتا ہے جو بھوشش بتا سکتا ہے ان باتوں کو بھی جو گھڑ چکی ہے اور وہ فینگ کو بتاتا ہے کہ یہ کسی گلام نے نہیں کیا بلکہ یہ کسی آتما کا کام ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ آتما آگے سے ایسا نہ کرے تو تمہیں کسی نہ کسی کی آوتی دینی ہوگی حالہ کی فینگ ایسا کرتا بھی ہے لیکن جس آدمی کی وہ آوتی دینا چاہتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اگلی صبح وہاں پر اسی کا اپنا آدمی ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے رات کو اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں چاروں طرف نظر رکھنی ہوگی اب رات کو جب اس کے لوگ پہرہ دے رہے ہوتے نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خودی مارنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ایملیت اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی موم ہوتی ہے وہ اپنی موم کو کہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں میں یہاں پر اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کے لئے آئے ہوں کل میں فینگ کو مار دوں گا اور آپ کو یہاں سے ہمیشہ کے لئے آزاد کروا کر لے جاؤں گا اس کی موم کہتا ہے کہ تمہارے پتا مجھے اپنا گلام سمجھتے تھے ان کی نظروں میں میری کوئی بھی اہمیت نہیں تھی وہ صرف پیسے کو اور اپنی ریاست کو بڑھانے میں وقت دیا کرتے تھے اسی لئے میں نے فینگ کو اپنے قبضے میں کیا اور تمہارے پتا کو مروا دیا تاکہ میں آزادی سے کھل کر چیز سکوں اور سب کو کنٹرول کر سکوں اور اب جب تم فینگ کو مارنے والے ہو تو تم اسے مار سکتے ہو اس کے بعد میں تمہاری رانی بن جاؤں گی اور ہم اس پوری پرجا پر راج کریں گے یہ سن کر ایملیت کے پیروں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی موم اس طرح سے سوچ سکتی ہے اور اب وہ فینگ کے بیٹے کو مار کر اس کا دل نکال کر سیدھا اولگا کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اب ہم یہاں سے جانا ہوگا ہمارے لئے اب اس جگہ پر کچھ بھی نہیں ہے اولگا اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا ہوگا جس کام کے لئے تم یہاں تک آئے ہو اس کام کو پورا کرنا ہوگا اگلی صبح فینگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کی موت سے پوری طرح سے بوخلا جاتا ہے اور اسے اب پورا کا پورا شرک ایملیت کے اوپر ہے اسی لئے وہ اولگا کو پکڑ لیتا اور اس سے پہلے کی وہ اولگا کو مارتا فینگ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے کو مارا تھا اس کا دل اب بھی میرے پاس ہے اس کے بعد فینگ کے آدمی اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایملیت بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے سب ہی کو مار دیتا ہے اولگا کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اسی لئے وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے فینگ کی سینہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اسی لئے وہ ایملیت کو بندی بنا لیتے ہیں جس کے بعد ایملیت کو بہت بری طرح سے مارا جاتا ہے آلہ کی فینگ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے فیونرل پر جاتا ہے اور فینگ کی اپسنس میں ایملیت کے پاس بہت سارے کوئے آتے ہیں دراصل یہ اس کی پتا کی آتما ہے جو اسے آزاد کروا دیتے ہیں اور جب فینگ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایملیت اس جگہ پر نہیں ہے وہ اپنی سینہ سے کہتا ہے کہ ایملیت کو پکڑ کر واپس لے کے آؤ وہی ایملیت کو دکھایا جاتا ہے جو اولگا کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں اس جگہ سے بہت دور ہیں اب ان دونوں نے شادی بھی کر لی ہے ایملیت سے کہتا ہے کہ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں پر ہم اپنی ایک نئی دنیا بنائیں گے ہم زندگی کو دوبارہ شروع کریں گے ایملیت بھی اس کی بات مان جاتا ہے جس کے بعد ایک ناؤ سے اپنا سفر تیہ کرتے ہیں راستے میں ایملیت کو پتا چلتا ہے کہ اولگا پٹیگنٹ ہے یعنی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور جب اسے یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں نے فینگ کو نہیں مارا تو کل جب ہمارا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لئے میرے بیٹے کو میرے بچے کو ضرور مارے گا اسی لئے مجھے فینگ کو ختم کرنا ہوگا وہ بوٹ والے کو ایک انگوٹھی دیتا اور کہتا ہے کہ میری بتنی کو اس کے رشتے داروں کے گھر تک پہنچا دینا اور اس کے بعد وہ پانی میں کود کر ایک بار پھر سے فینگ کو مارنے کے لئے اس کے راجے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ فینگ کی سینہ اپنے آپ ہی مر رہی ہے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور ایسا صرف اس تلوار کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جو وہ ممی کے ہاتھ سے چھین کر لائے تھا وہ ایک میجیکل اور پاورفل تلوار ہوتی ہے جو تلوار شروع سے ہی اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے اور اسی لئے فینگ کے بہت سارے لوگ اپنے آپ ہی مارے جا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ایملیت اس شکا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے گلام ہوتے ہیں وہ سب ہی گلاموں کو آزاد کروا دیتا ہے اور اب وہ کسی بھی قیمت پر فینگ کو مارنا چاہتا ہے پر سب سے پہلے اس کا سامنا اسی کی موم سے ہوتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور گلتی سے تلوار اس کی موم کو لگ جاتی ہے جس سے اس کی موم کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب اس کے پیچھے سے وہاں پر فینگ بھی آ جاتا ہے جو اپنی پتنی کو مراوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور اپنی پتنی دونوں کو کھو دیا ایملیت کی موم سے اس نے شادی کر لی تھی اسی لئے وہ اب اس کی پتنی تھی فینگ اپنی پتنی کو اٹھا کر لی جاتا اور ایملیت سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جوالا مکھی کے پاس ملوں گا ایملیت جب جوالا مکھی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر فینگ ہوتا ہے دونوں کی بیچ میں گھما سان لڑائی ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر ہاوی ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک پل ایسا آتا ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کو تلوار مار دیتے ہیں فینگ کی مرتی ہو جاتی ہے اور ایملیت اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے اور تب ہی وہ اپنے ویجنز میں دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اولگا نے دو جڑوہ بچوں کو جنم دیا ہے جو دیکھ کر اسے بہت تسلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2022 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 7.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی